بھارت کی دس سب سے پرسیدہ گفائیں دوستو بھارت ایک ایسا دیش ہے جو پوری طرح سے پرکرتی سمپن ہے بھارت گفاؤں کا خزانہ ہے یہاں ایک سے بڑھ کر ایک رہے سمیں پرسیدہ گفائیں ہیں بھارت میں تو گفاؤں کا اتیاز صدیوں پرانا ہے بھارت میں ایسی کئی گفائیں ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں پراشن ہونے کے ساتھ ساتھ دھرم سے جوڑی ہونے کے کارن بھی یہ گفائیں بہت ہی خاص ہیں جو بھارت کی سمرودل سلسکرتی اور پرمپراؤں کو درشاتے ہیں نمشکل دوستو سوگت ہے آپ سے بھی کاج کس منورنجاک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بھارت کی دس سب سے پرسیدہ گفاؤں کے بارے میں بتانے والے ہیں اگر آپ کو بھارت کی دس سب سے پرسیدہ گفاؤں کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ہاں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری اس انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کر کر باجو والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے جس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتی رہے گی تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر دس امرنات گفاؤں دوستو امرنات بھارت کی سب سے پرسیدہ اور پرمپ گفاؤں میں سے ایک ہے جو بھارت کے انک پرسیدہ مندیروں میں سے ایک ہے امرنات کی گفاؤں بھارت کے جمعوں اور کشمیر راجے کے شریع نگر میں ستید ہے اس گفاؤں سے بھگوان شنکر جی اور ماتا پاروتی کے انانتہ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں یہاں پر برف سے بنا شیولنگ ستاپید ہے یہاں پویتر ستل بھگوان شیو کا پرسیدہ ستل مانا جاتا ہے نمبر نو ڈونگیشوری گفاؤں ڈونگیشوری گفاؤں بھارت کی سب سے پراتین اور پرمک گفاؤں ہے یہاں گفاؤں بیہار میں ستید ہے اس گفاؤں کو مہاکال گفاؤں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں ستان بودھ درمہ کے لوگوں کے لیے شردہ کا ایک دھارمک ستل ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان گوتم بدھ نے بودھ گیا جانے سے پہلے اس گفاؤں میں دھیان لگایا تھا ڈونگیشوری گفاؤں میں آپ گوتم بدھ کی ایک سندر سنہری مورتی دیکھ سکتے ہیں نمبر آٹ جوگی مارا گفاؤں جوگی مارا گفاؤں بھارت کے سب سے انوخی اور پرسیدہ گفاؤں ہے جوگی مارا گفاؤں بھارت کے چھتیز گڑ کے رامگڑ ستان پر ستید ہے جوگی مارا کی گفاؤں چھتیز گڑ کے پرسیدہ پریٹھن ستلوں میں سے ایک ہے جوگی مارا گفاؤں کا نیرمان سمرات عشق دورہ کیا گیا تھا جوگی مارا گفاؤں کا مہتوہ یہاں کے ناتشالہ کی وجہ سے ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایشیا کی آتی پراشی ناتشالہ ہے نمبر ساتھ ادھائی گری گفاؤں دوستو ادھائی گری گفاؤں بھارت کے سب سے پرسیدہ گفاؤں میں سے ایک ہے اس گفاؤں کو چوتی اور پاتی شتابدی میں بلوہ پتھروں سے تراشا گیا ہے ادھائی گری گفاؤں بھارت کے مدی پردیش راجہ میں ستی تھے یہاں گفاؤں ایک بڑی کھولی کٹنگ ہے جو ایک میٹر گہری اور چھے پانچ میٹر لنبی اور لگ بک چار میٹر اونچی ہے یہاں بھگوان میشنو کی مورتی ستاپی تھے جس کے پاس تیرہ ساپوں کے سیر کی چھتری ہے ادھائی گری کی گفاؤں بیس گفاؤں سے مل کر بنی ہے نمبر چھے ایلیفنٹا گفاؤں ایلیفنٹا کی گفاؤں بھارت کے سب سے پرسید اور لوگ پریہ گفاؤں میں سے ایک ہے ایلیفنٹا کی گفاؤں مہاراشٹر کے ممبئی شہر سے قریباً گیارہ کلومیٹر کے دوری پر گھارہ پوری میں ستی تھے ایلیفنٹا کی گفاؤں میں سات گفاؤں ہیں جن میں پانچ گفاؤں ہندو دھرم سے جڑی ہیں اور دو گفاؤں باؤدھرم سے جڑی ہوئی ہیں ان گفاؤں کا نرمان سلہار گراجہ دوارہ کیا گیا تھا ایلیفنٹا کی گفاؤں بھاگوان شیو کو سمرپیت ہے نمبر پانچ ورہا گفاؤں ورہا کی گفاؤں بھارت کے سب سے پرموک اور عدبوت گفاؤں ہے ورہا کی گفاؤں تمیلناڑوں کے کالچی پورم جلے کے انترگت ستی تھے یہاں ایک پہاڑی گاؤں کا ایک حصہ ہے اس گفاؤں کا سممند ساتھوی ستا بیشے بتایا جاتا ہے جو اس سمائے کی راک کٹ ستاپتے کلا کا جیتا جاگتا نمونہ ہے جا چکا ہے نمبر چار بادامی گفاؤں دوستو بادامی گفاؤں بھارت کے سب سے پرسید گفاؤں میں سے ایک ہے بادامی گفاؤں بھارت کے کرناٹک راج کے باغل کوٹ زیلے میں ستید ہے بادامی گفاؤں کی کھوٹ ڈاکٹر سٹیلا کریمز نے پاس سو اناسی اسویں میں کی تھی اس گفاؤں میں جانے پر راک کٹ واسطکھلا دیکھنے کو ملتی ہے بادامی گفاؤں بھارت کے پرموک اور پرسید گفاؤں میں سے ایک ہے بادامی گفاؤں بھارت کے مدی پردیش کے گھار جلے میں ستید ہے بادامی گفاؤں اندو شہر سے ساٹھ کلومیٹر کے دوری پر ہے بادامی گفاؤں میں کل نو گفاؤں موجود ہیں یہاں گفاؤں پورے بھارت میں چٹان کی کی گئی خدای کا سب سے بڑا نمونہ ہے جسے واسطکلا کا اضبط نمونہ مانا جاتا ہے بادامی گفاؤں کا نرمان چھٹی شتابنی میں کیا گیا تھا نمبر دو بھیم بیٹ کا گفاؤں بھیم بیٹ کا گفاؤں بھارت کے پرموک اور پرسید گفاؤں ہے بھیم بیٹ کا گفاؤں مدی پردیش راج کے راجسین جلے میں ستید ہے بھیم بیٹ کا اندوشکی کے ویشو دھروہر ستل میں شامیل ہے اور اسے دو ہزار تین میں ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹ بھی گوشت کیا جا چکا ہے بھیم بیٹ کا گفاؤں میں کی گئی نکاشی کو تیس ہزار سال پرانا مانا جاتا ہے یہاں کی ایک چٹان جسے چڑیا راک کٹ چٹان کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس گفاؤں میں ہزاروں سال پرانے کئی رہیسوں کا پرمان ملتا ہے نمبر ایک آجنتا ایلورا کی گفاؤں دوستو آجنتا ایلورا کی گفاؤں بھارت کی سب سے پرسیدہ اور سب سے لوگ پریہ گفاؤں ہے جو بھارت کے مہاراشر راج کے اورنگاباد جلے میں ستید ہے آجنتا ایلورا کی گفاؤں کو چالیس ہزار چٹانوں سے کٹ کر بنایا گیا ہے ان گفاؤں میں بھارت کا سب سے پراشین مندیر ستید ہے جسے کیلاشنات مندیر کے نام سے جانا جاتا ہے آجنتا کی گفاؤں میں کل انتیس گفاؤں ہیں 30 گفائے ہیں جو ہندو باؤدھ اور جیندھر میں سے جڑی ہوئی ہے آجنتا اور ایلورا کی گفاؤں کو ویشو دروہ ستل میں شامل کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی بھارت کے 10 سب سے پرسید گفاؤں کی انفارمیشن بھارت کی 10 سب سے پرسید گفاؤں کی ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ہاں دوستو ہماری انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بلتے ہیں ایسی ہی منورنجک اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ